نمسکار کسان بھائیو سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیش کی جان ہمارے کسان چینل پر کسان بھائیو آج میں آپ لوگوں کو پیاج فصل میں لگنے والے جھلسا روگ کی جانکاری دوں گا یہ جھلسا روگ لگتا کیوں ہیں اس کا نیانترن کس طرح کیا جائے جو بھی جانکاریاں ہماری ہوں گی دوستو وہ ہماری پرسنل ایکسپیرینس کے آدھار پر ہوگی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ اورینٹیڈ جانکاریاں ہیں تو جنہیں بھی کسان بھائیو ہماری چینل پر نئے آئے ہیں جن کسان بھائیو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرپکر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ کیا کیجئے تو دوستو بات اب کرتے ہیں پیاج فصل میں جھلسا آتا کیوں ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شروعاتی اسٹیپ سے جھلسا آنے کے جو پرمک کارنے ان میں اپن شروع سے چلتے ہیں جمینی اس طرح سے دیکھیں جب اپنے نرسری ڈال کے رکھی ہوئی ہوتی ہے ہمارے تو نرسری میں اس ٹائم پہ جو پود اے سوست ہوگی جو بیمار ہوگی اس کو ہم اگر اپنے کھیتوں میں دوبارہ سے ٹرانسپلانٹ کریں گے تو نشچی طور پر آگے جا کے اس میں بیماریاں جادہ آئیں گی سوست نرسری لے کے آؤ نرسری جب اکھاڑ کے آپ دوسری کھیت میں ٹرانسپلانٹ کرو اس وقت آپ پکا کاربینڈیجم سے ان کی جڑوں کو اپچاریت کر کے تب ہی اپنے کھیتوں میں لگاؤ دوسری بات دوستو جب ہم پیاج لگاتے ہیں تو پودھے سے پودھے کی جو دوری ہے وہ اپنے زیادہ اتپادن لینے کے چکر میں کیا کرتے ہیں کہ پودھے سے پودھے کی جو دوری ہے وہ کم کر دیتے ہیں مطلب ایک فٹ کے ایریے میں جیسے دس پودھے آنے چاہیے تو کسان کیا کرتا ہے کہ ہمیں زیادہ اتپادن نکلے گا جتنی زیادہ اپن اس میں پودھے لگا دیں گے کھیتوں میں اتنا ہی زیادہ ہمارا اتپادن نکلے گا تو وہاں پہ ایک گلتیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ جہاں پہ دس پودھے لگنے چاہیے جتنی دوری میں وہاں ہم پندرہ پودھے لگا دیں گے اس سے آگے جا کے بیماریاں زیادہ آئیں گے فنگس زیادہ لگے گا تھرپس کا ٹیک زیادہ ہوگا تیسری سمسیہ دوستو بغیر پانی کی آوست سکتہ کے اپن کیا کرتے ہیں لگاتار پانی چلاتے رہتے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں ادھکتر کسانوں کو دو باتوں کا سب سے زیادہ پتہ ہے ایک تو اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے کو کھیت میں پانی دینا ہے سچائی کرنی ہے دوسرا اس کو پتہ ہے کہ اپن کو یوریا ڈالنا ہے ان دو باتوں کا تو ادھکتر کسانوں کو پتہ ہے لیکن وارٹر مینیجمنٹ کا وہ بہت کم کسانوں کو پتہ ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ سن کر حیران ہو جاؤ گا اگر وارٹر مینیجمنٹ جس کسان نے اچھے سے کر لیا اپنا اتپادہ نشچت طور پر 25% سے 30% انکریز کر لیا پانی کی جب آوست سکتہ ہو جس فصل کو جتنی پانی کی آوست سکتہ ہے اتنا ہی ان کو دینا چاہیے اگر آپ زیادہ دوگے تو بھی نقصان ہے کم دوگے تو بھی نقصان ہے تو تیسری سمسیا یہ تھی دوستو کہ اپن بینا مطلب کے بھی پانی دے دیتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں ویشیش کر جب کوہرہ پڑتا ہے اوپر سے اگر ایک بھی سچائی ہماری زیادہ ہو گئی جیسے کی گیلی زمین ہے اس میں پھر دوبارہ سامنے پانی دیتے ہیں نشچت طور پر آپ کی فصل خراب ہوگی کوئی نہیں روک سکتا اس فصل کو چوتھا کارن جب ہماری فصل شروعاتی سٹیج میں ہوتی ہے اس ٹائم پر اپن اس میں انسیکٹی سائیڈ کا سپری نہیں کریں کیونکہ لگ بھگ 20 دن کے بعد پیاج فصل میں تھریپس جنم لے لیتی ہے جیسے ہی ٹیمپریچر 20 ڈگری سے اوپر ہوتا ہے 22-30 ڈگری ہوتا اس ٹائم پر تھریپس اپنا جنم لے لیتی ہے ان کی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو میں دکھا کے تھریپس لگتی ہے دوستو کہاں پر جہاں سے نئی پتیاں نکل رہی ہوتی ہے اس جگہ پر تھریپس آ جائے گی اور تھریپس آتی ہے تو وہ یوں ہی بیٹھی تو رہے گی نہیں وہ ان کے پتیوں کو جو رس ہوتا ہے اس کو چوشنے لگ جائے گی اور پتیوں کو جو رس چوشتا ہے اس ٹائم تو ہمیں دکھائی نہیں دے گا جیسے کہ یہ چھوٹی پتی نکل رہی ہے تو ابھی تو ہمیں پتا نہیں چلے گا لیکن جب پتی ہماری بڑی ہو جائے گی اور جس حصے پر تھریپس نے یا ماہو نے تیلے نے کارے مچھر نے جو بھی ہمارا رس چوشا ہے آگے جا کے وہاں پہ جو اس پتی کی جو اوپر کی جو لیئر ہے وہ اتنی کمجور ہو جائے گی کہ اس میں جب بھی اوس آ کے جمیں گی اس اس تھان پر اوس آ کے جمیں اسی ٹائم پر آپ لوگوں کو پتا ہے اوس میں سب سے زیادہ فنگس ہے وہ سکریے ہو جاتے ہیں تو اس سے پیلاپن آئے گا ایک کارن اور بتا دیتا ہوں دوستو جھلسہ ایک فنگس سے جھلسہ آتا ہے ایک کھیت میں آپ کے مائکر نیوٹرینٹس کے کمی ہو جائے کسی خاد کی کسی نائٹروزین کی فوس فورس کی پوٹاس کی یا پھر جنگ کی یا پھر میگنیسم سلفیٹ کی پھیرس کی کسی بھی تطو کی کمی ہو جائے پودھا اوپر سے پیلا ہو جائے گا تو ایک تو سب سے پہلے آپ اس کے دیفیسینسی کو پہچانو کہ ہمارا پودھے میں یہ فنگس کی وجہ سے جھلسہ آیا ہے یا پھر ہمارے کھیت میں کسی پوٹسک تطو کی دیفیسینسی آگی کمی آگی اس کے وجہ سے آیا ہے تو ہمارے جو پچھلے ویڈیو ہیں آپ لوگ دیکھتے رہیے ان میں میں نیچے سے ہی سٹارٹ کر رکھا ہے آپ لوگوں کس سمیہ پر کونسا پوٹسک تطو کونسا خاد کونسا انسیکٹی سائیڈ ڈالنا ہے تو دوست آپ بات کرتے ہیں ہمارے فصل میں اب یہ بیماری آتا ہو گئی اب اس کا نیانترن کیسے کریں اس کو روکیں کیسے تو میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرتا ہوا ابھی بات کم ہے سیدھا آپ لوگوں کو میں اس کا اپچار بتاتا ہوں دیکھیں دوستو یہ بیماری اگر اوپر سے ہلکا جھلسہ پن ہے اوپر سے ہلکا پیلا پن ہے اسی ٹائم آپ کاربین ڈیجم پلس مین کو جیب اس کا سپری کر دیجئے پکا وہیں پہ روک جائے گا پانی کم دیجئے ہاں اگر آپ کی سمسیا دوسری بڑھ چکی ہے جیسی کی پرپل بلوچ کی سمسیا آگی میں دکھاتا ہوں آپ کو جیسی یہ پتی ہے دوستو اس پتی میں کیا ہوا تھا کہ ایک جگہ پر بھورے رنگ کا ایک اسپورٹ بن گیا تھا ایک گوڑا کا اسپورٹ بن گیا تھا وہ دھیرے دھیرے پھر وہ بینگنی کلر میں تبدیل ہو گیا اور اس کے بعد یہ جو فنگس ہے وہ کنٹینیو دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی ایک سائیڈ میں دوسرے سائیڈ سے جب کی یہ سوست ہے تو یہ سائیڈ اوپر والی سائیڈ تھی جہاں پہ اوش جمی تھی سمسیا یہاں بھی وہی آئے کہ دوستو میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ سمسیا آئی کیوں ہیں کیونکہ اس کی جو اوپر کا جو سیلس ہے جو اس کوپر کی جھلی ہے وہ تھریپس نے مچھر نے اس کا جو رش چوسہ تھا تو اس میں تاکت اتنی نہیں تھی کہ وہ اوش کو گرا دے تو اوش لگاتا ہے یہاں جمی رہی اس میں فنگس کا اٹیک ہو گا جو یہ فنگس ہوتی ہے یہ جمین میں ہی ہوتی ہے دوستو اور یہ جب ٹیمپریچر پچیس ڈگری سے اوپر ہو جائے ستہائیس اٹھائیس ڈگری ٹیمپریچر دن کا ہو جائے اس ٹائم یہ سکریے ہو جاتی ہے اور اس بیماری کو جنم دے دیتی ہے یہ بیماری بہت گمبھیر ہے دوستو اگر یہ بیماری آپ لوگوں کھتوں میں آ چکی ہے تو اس کو ترنت اس کا نیانترن کر لیجیے انیتہ آپ کے کھت میں پورے میں ایک طرح سے جیسے آگ لگ جاتی اس طرح سے ہو جائے اگر آپ کو پادن نشج طور پر گھٹ جائے گا تو اس کے نیانترن کے لیے دوستو آپ ان کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے اس میں آپ تھائیو فینیٹ می تھائیل ستتر پرسنٹ اس کا اسپری کر دیجئے شروعاتی چرد میں پکہ ہنڈر پرسنٹ رک جائے گا اگر آپ کی سمسیت زیادہ بڑی ہو چکی ہے تھائیو فینیٹ می تھائیل سے نہیں رک رہا تو آپ پھر لیجئے ٹیبو کونہ جول پچیس پوائنٹ نو پرسنٹ اس ہی پھوم میں اس کا اسپری کر دیجئے ساتھ میں ایک ٹیکنیکل اور لیجئے ویلیڈا مائسین یہ انٹی بائیوٹک ہے ان دونوں کو کومبینیشن بنایئے دونوں لگ بھگ پندرہ لیٹر پمپ کے حساب سے بتاؤں تو ٹیبو کونہ جول آپ پچیس ایمل پر پمپ اور ویلیڈا مائسین ہے وہ پندرہ سے بیس ایمل پر پمپ کے حساب سے ملا کے اسپری کر دیجئے آپ کی یہ سمسیا چاہے کتنی ہی گمبھیر سمسیا ہو اس کا ترنت چھٹکار مل جائے گا آپ لوگوں ترنت نیانترن ہو جائے گا تو دوستو باتیں ہماری اچھے لگے جانکاریں ہماری اچھے لگے تو کرپیہ ایک لائک ضرور کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب زیادہ شیئر کیجئے دھنیواب